بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک باری پھر توساں کوئی معافی منگ سنجی اس آسطہ کہ کافی دیارے گیرازری ہیں توساں جاننے ہو کہ جساں ہے آپ نے یہ گلانچ یا باتوں باتوں میں ماری گیرازری ہونی تو ماری عادت میں توساں کوئی آپ نے محترم ناظری کوئی جو رکھنے آلے معافی منگی کل نہ معافی منگی کل نہیں چاہیے اس میں کوئی حرچ لیکن حصہ فجر ہی گیرازری رہی میں جی اوہ اس آسطہ ہے کہ میں کوشش کرنا رہی ہاں میں کہ کوشش کی تھی رب کائنات اس پاس امی کی دایا ہی موقع دیتا کہ میں اپنے آسطہ ہے جنتنا درمیانی دروازہ پہلے کچھ سو کس طرح اوہ اس طرح کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت محترم صحابی حضرت دردہ رضی اللہ تعالی آن کو انہوں نے فرمان آکے میں سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنیا کہ باب جنتنا داخلی دروازہ درمیانی دروازہ والد محترم مارے جڑے سے وہ بیماری مبتلا ہوئے ویسے بھی آہرینہ جی علماء کرام کے جنہ پر رحمت ہونی بیماری کی بھی رحمت آکیا گیا ترے با جڑے جی با علیت اور با بیٹی بارش اور بیماری انہ کی رحمت آکیا گیا وہ بیماری نہ شکار ہوئے بیماری مبتلا ہوئے اور خدا بزرگو برطر امارے نصیب اچھ لکھیا کہ میں آپ نے محترم والد میں خدمت کر سکا ایجر ٹائم سا ست آٹھ دیارے بہت مشکل دیاری سی لیکن مشکل دیارے اس سفر اس طرح کٹیا کہ پتہ نہیں لگا خدا بزرگو برطر کچھ سنیاں دعاواں کچھ ڈاکٹرز نہیں میند کچھ بزرگانیاں پینا پران دوستانیاں عزیز وکار ربنیاں دعاواں کہ والد محترم سیت یاد کل میں انہ کی کار چھوڑیا مکمل سیت یاد جڑی تھوڑی بہت کون کسر رہی انشاءاللہ رب کریم اس کی بھی دور کر سکتا لیکن جس لئے والد محترم کی میں کار چھوڑیا اس نے تو بات جیڑیوں نہ دعا کی وہ ایسی کہ تارک میں بہت خوش آ تمہاری بڑی خیلی لیکن ہک گل یاد رکھ کہ میں تو کی کچھ نہ دے سکنا ہاں مارا اللہ تو کی ضرور دے سی یہ جملہ آخرہ سطح میکی اس طرح محسوس ہویا کہ مارے سونے رب مارے آستا جنت نہ دروازہ رضی اللہ تعالی روایے دیجئے حسن سامنے حسن میکی اُن کوئی راکھ نہیں میکی اُن کوئی خواہ ہمارے جیڑے چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں خامیاں کوتائیاں اور رب کائنات مارے والد محترم نے اس دعا نال دور کر سکتے انشاءاللہ انشاءاللہ اور میکی یہ یقین بحیثیت مسلمان سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلی وآلی نے حکم نا چیز من نی حیثیت نال مارا یقین کہ رب کائنات مارے آستہ جنت نبو آکھ آج خاص طور پر تس نے سامنے اس لینا آپ نے یہاں گلہ تس نے پتا میں ہڑ بیٹی گل کرنا آپ نے یہ بیٹی گل کرنا آپ نے زمانے نہیں بیٹی گل ذرا کٹ ہونی جگ بیٹی جو جاتو محسوس کرنا اوہ اسا دوستہ تک پہنچا والدین اگر زندہ اللہ تعالی انہا نسا تس نے اسے راہ پر سلامت کر نیکی یقین آکے تس انتہائی فرما بردار اولاد حسن والدین حسن تربیت انداز اچھ کرنے کے حسن فرما برداری پون ہٹی ہی نہ سکے اگر تھوڑی جی گل غلط تی خان کوتائی ہوئی اس کی اپنے آپ کی بلک اور والدین نے خدمت اس قسم نہیں قصر نہ چھوئے جی قرآن نے احکامات ہے والدین جی پیرین عمر پہنچی گچھانت انہ کی اوف تک نہ جنا پنجی سال تری سال پینتی سال چالی سال پیٹ سال آسانی زندگی آستہ ہے زندگی کی بہتر بنانے آستہ ہے آسانی خدمت کی اگر چند لہمیں آسان آستہ وقت پہ یقین کرو کہ جنت میں بھی او جنا نے قدمات جنت کی اس پاس آسان کی خصوصی توجہ میں ایدی مونے پر ہاتھ رکھی کہ انہ نے کمر ایج بان دی کہ توڑنا سان جس سال آسانی آج خدا بزرگ برطار آسانی مال آسانی کہ میں اس بیلے کی ایک طرف لوٹا بہت بڑی سال اگر اللہ رب العزت تو سان نصیب اس مجھ یقین ہے انشاءاللہ تو سان اس کے عمل پس ہو جنت تو سان انتظار بھی کرنی جنت بڑی اوکھی نماز روزہ زکاة حج اس سارے فراز لیکن نیکی کہہ مخلوق خدا اور مخلوق خدا نہیں خدمت چون سب تو زیادہ آسانی خدمت وقت مختصر کوئی پتہ نہیں کتنا کس نے کھڑ کتنا لیکن بہت مختصر اس زندگی چار دیار آخر اینجی دم دم آیا یا یا دم ہکپل اس ہکپل کی روح اور والدائن اگر ناراض ہے والدائن ناراض اس مطلب رب ناراض ہے کائنات ساری ناراض ہے اگر سنگی دوست سن سامنے بین پہ بجانے تماشے پہ کرنے یا خوش پہ رکھنے وہ کوئی خوش ہی والدائن کرا سکھا پہلو ان باریاں سننے رہے میکی یقین ہے بڑی میرمان اللہ تعالی تو ساں پر بہت ساریاں آسانیاں کرن اپنے آستہ جنت نے بوے کھول اپنی جنت نے پیرات میکی یقین آ والدین بڑی تو بڑی تو سنی گستاخی غلطی گوتائی کمی ترگزر فرماشی بس ایک مختصر جی گزارش سی کہ بارنا پچھلے دن آج اتنی بھی تھی میں اپنی ویب اپ ڈیٹ نہ کری سکیا اس نے آستہ معافی میں اخبارہ نے معاملات جڑے اس کی درست نہ کری سکیا اس نے آستہ معافی اس ساریاں چیزیں مہرے والدے موطرم نے سیت نہ مشروع سیا الحمدللہ تسنی دعا اللہ رب رب رضی ست انہ کی سیت سلام دی انشاءاللہ زی بلی سی تر رمان دمار ایسی پھر ہوئے گزارش کہ اپنی زندگی نے چوی کھنٹے کم از کم ہر روز سلامت رکھن اگر اس دنیا تو رخصت ہوئی گے اللہ تعالی انہ نے کبرنیا منزلہ آسان کرن انہ آستا جنت الفردوس نے دروازے کھولی شوڑن درمیان دروازہ خدمت کری کپو کھولی سکنے اللہ رب رزت قدع کسی تکلیف کسی پریشانی کی خدمت نہ دیں کن تر بی بی چان اجازت دیو اللہ سنے